تب تک ایک سندیس پہنچانے کے لیے شامی آدم کے اچھا کے انکول میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ دیس کی حالت بڑی نادک ہے تب تک نوجبان بھیکاری نے ہاتھ میں کچھ پیسے لیے ہوئے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے کہا بھائی تم بھیک مانگ رہا ہے نوجبان ہے تو تو سووہ نہیں دیتا بھیک مانگنا میرے بھکتوں اسی سمیہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور رو رو کے کہنے لگا کہ بابو جی بابو جی میری سن لے ہو آجب کہانی ہو بابو جی میری کہہ رہا ہے وہ بھیکاری اے بابو جی اور میرے دوش کرموں نے ہم کو اردے دائی بھی کا نسانی اے بابو جی میری سن لے ہو آجب کہانی ہائے بابو جی میری وہ بھیکاری آنکھوں میں آنچوں بھر کے کہنے لگا ہے بابو جی ہماری درد بھری کہانی آپ سننے کا اگر سمیں ہو تو میں سناؤں کہ میرے دوش کرموں نے مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا پوچھا کیسے تو کہنے لگا میں بڑے گھرے کا لڑکا تھا تھے ماں تو میرے باپاری تھے میں ایک دھنی کا لڑکا تھا ماں باپ میرے تھے بیپاری بیدھیا لے پڑھنے جاتا تھا ماں کا پیار بڑا بھاری موٹر سانگیں میرے گھر میں تھے میرے باپ بڑے پونی دھاری بیدھیا لے جانے سے ماں اور پیٹا کو کشت ہو ہوا بھاری میرے بھئیا کہنے لگا بیدھیا لے پڑھنے کے لیے جب جانے لگا تو میرے ماں اور میرے پیٹا جی کو بڑا کشت ہو ہوا دونوں نے سلا کری من میں گھرائی پڑھنے کو بٹھلایا ممتہ کی ماری میاں نے پیشن پہ مہتر بھول بایا ممتہ کی ماری میاں نے جو سن پہ ماشر بھول بایا میرے بھائیو اب تو پلکلی آ جاتی تھی جب گھر پڑھنے لگے تو اے بابو جو میں آجاد ہو گیا اب تو پوری آجادی تھی میں کبھی کسی کو نہیں درتا اور گنڈا لفنگوں کے سنگ میں میں مٹر گشت کرتا پھرتا ماشر صاحب نے گھری پڑھایا اور اب تو باقی پورا سمیں مٹر گشتی میں جانے لگا اب کو بلکل آجادی تھی کچھ بڑا عمر بھی ہو آیا پچلن برابر گنڈوں نے سوبت کا رنگ یب دکھلایا اے سوانگ سینیما سرام پڑھ کے کرن لگو من مانی رے بابو جی میری سن لے ہو آجا بہ کانی رے بابو جی میری اے میرے دوش کرموں نے بابو میرے دوش کرموں نے ہم کو دے دائی بھی گنسانی رے بابو جی میری سن لے ہو آجا بہ کانی آئے بابو جی میری کہنے لگا وہ لڑکا میں بہت بڑے گھرے کا لڑکا تھا ماں باں میرے تھے بیپاری اور یہ بھی بتا دو کہ مئیہ کا پیار ہم پر بہت تھا بدھیالے پڑھنے جانے لگا تو ماتا پتا کو بڑا کشت ہوا کہ میرا بیٹا چھ گھنٹا ہم سے دور رہتا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے گھر میں ہی بچے کو ٹیوشن لگا دو ٹیوشن لگا دی ٹیوشن کے بعد جو سمیں بچا وہ سمیں ہم نے مٹر گشتی میں لگانا شروع کر دیا گنڈے لفنگے داروباد ان لوچوں کے چکر میں پڑ گیا میں سوانگ شینیما تھےکوں پر جا کے داروبیرنے لگا منمانی کرنے لگا پھر کیا ہوا بھائیہ سنو پہ تمہاں گاں دھا پریم دیکھ میں نہیں کسی سے بھی درتا دن رات دن رات ارے باجاروں میں میں تو مٹر گشت کرتا پھرتا پیسے کی نئی ہے کمی کچھو میں جیوشن کو بھرتا پھرتا گنڈے گانوں میں من لگاو کوں لندی کے گھر جائے مردہ دولت کی کمی نہیں مجھ پر بابو جی مئیہ سے پانچ روپیاں مانگتا تھا جو پتال دیتی تھی میرے ماں سے کو چونکے کہتی میرے لال اچھا کھا لینا سریر بنے لیکن میں پچاس روپے کی داری اپنے کو پیتا اور دوستوں کو پلاتا کیا ہوا جب میں سیانہ ہو گیا کر دیا بھی ہاں میرے مایاں نے کر دیا بھی ہاں پت ماتاں نے اوہ پھر بھی نائی میں سانت ہوا کھنڈوں کی سووت میں پڑھ کے جماں کش میں بکرانت ہوا جا روکھے نسان میں پاگل تھا وہ پتا کی بات نہیں سنتا اب ہاں میرا لکھ کر کے میرے پتا جی آئسن کو دھوٹا میرا حال دیکھ کے اب گھر میں وہ بیڑا وہ بھوڑا پتا میرا ساتھ بھمتار اب کیا ہوا پتا جی سمجھاتے تھے بابو جی مگر میں ان کی بات نہیں مانتا میرے کرموں کو دیکھ دیکھ کے پتا کبھی تیانت ہوا پتا جی مر گئی میرے دوس کرموں کو دیکھ کر میرے بابوں کو دیکھ دیکھ میرے بابو لکھا دیکھان تو ہوا رو روئے کے میاں بھی لگ رہی پھر اس کا بھی پرانہ تو ہوا موسیقی یہ دوسہ دیکھ مرے پتنی کو اور بھاری کشت پھرشان تو ہوا میں داروں آنس میں داروں ماں سمیٹی نہ ہوا بلکل بھی نہیں اب سانت ہوا موسیقی اور ایک روز سرلا دانی نے اوپ میر اور میٹھی بولی بانی رے بابو جی میری سنی لے ہوا جب کہانی ہے بابو جی میری ہماری پتنی سرلا نے ایک دن کہا کی ہے سوامی میں کچھ کہنا چاہتی میں داروں کے نظامے کہنے لگا کیا کہنا چاہتی ہے اب تو موسی موس ہے میرے پتنی بہت بڑی دھنڈا سی چھوڑ گئے ہیں مدہ لے رو کر کے کہنے لگی مہاراج بات پوری شروع موسیقی 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 دن اور راتیں سجن میرے پیمیں کہسے پراندھ جا چولا میں جیمیں بلم بنیائے میرے نرموئی ستے آئی آئی سودی آئی آئی ہے پی آ کی سودی آئی آئی ہے سچو رکی خوب روئی سودی آئی آئی میرے بھائیو رو کر کے کہنے لگا کہ ہماری پراندھ پیاری نکا گئے سوامی اب میرے ایک بات سنو پت دے بودھ گھر کا بھار سبی اس گھر کا بھار آپائی کے اوپر آیا ہے بچہ چھوٹا اس گھر میں ہے آو کئی گھومنا بھائی آئے بچہ چھوٹا اس گھر کے اوپر ہی اور سارا بھار جو آیا ہے کیا گھومنا سوبا دیتا ہے جو آبارہ بھیس بنایا ہے اے بابو جی رو کر کے کہنے لگی میرے نات بچہ چھوٹا اس گھر کو بھی دیکھو سیان اب گھومنا سوبا نہ دیتا ہے گاسی کی بات سنو میرے سوامی آبا جہر دے میرا دیتا ہے جب میری پتنی نے کہا کی ہے سوامی اب آبارہ گھومنا تمہیں سوبا نہیں دیتا ماتا پیتا کا سایا اٹھ گیا اب سمالو آہا یہ سن کر کر کرود ہوا مجھ کو پتنی کھوڑ دنوں سے مارا پتنی کھوڑ دنوں سے مارا مائیہ کی حالت جب دیکھیں چلائے بھو بچہ پیچارا بابو جی اپنی ماں کی دردشہ دیکھیں چلائے بچہ پیچارا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے ہم نے ایک دم سے دھرتی میں مارا بابو جی جب بچہ چیخنے لگا میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا گھما کے دھرتی پہ مار دی ان ہاتھوں سے میں نے مار دی بابو جی وہ بچہ پرانن پیارا پتنی بھی بلکھ کے جمی گیری برہم بانڈ ہل گیا ہے سارا ایسا ہی نہیں بچہ مار دیا ہم نے پتنی بے ہو سو گئی بابو جی یہ گجب ہوا ہے موسیقی 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 کچھ دن کے بعد بچہ مرنے سے ہماری پتنی پہ بھینکر صدمہ پڑ گیا میں نے سارا جیور اس کا بھیج دیا موٹر تھاں گے سم نیل آم ہو گئے نیت لفنگے کتوں نے اس طرح سے میرے پر پھندہ ڈالا کچھ دن بعد تڑب تڑب کے ہماری پرانو پیاری میری ڈانی بھی مر گئی بابو جی موسیقی 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 بابو جی بیٹا میرا یب چھوڑا چا جب چیخا ہائے دکھے آرہا تھا باکی بہاں پکر ہم نے بابو جی دھرتی پہ ہائے پچھاڑا تھا موسیقی سب جر جھے پر مرباد ہوا موسیقی اب کہاں تھکانا تھا میرا موسیقی 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 جر جیوار سب پر باد ہوا اب کہاں تھے گانا تھا میرا جو گھنڈے نیچ اور لبھنگے تھے سب نہیں اپنا مو خیرا بابو جی ایسے ہے بابی خو کوئی جگہ ہمیں اب بتلاو اچھا ہوگا او بابو جی دو چار پیسے دیتے جاؤ او نردیو کہیں نردیو سیکھ لے او جاسے ترد کی بھاری کانی رے بابو جی میری اے سن لے او جب کانی رے بابو جی میری اے سن لے او جب کانی رے بابو جی میری اے سن لے او جب کانی رے بابو جی میری موسیقی